بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب کلاس فائیو کیسے ہیں آپ لوگ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنی تمام سرڈی سے لیوینٹ جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو بھرپور طریقے سے کر رہے ہوں گے انجوائے کرتے ہیں کر رہے ہوں گے ڈیو سٹوڈنٹس چلتے ہیں ہم اپنے انگلیش کے لیکچر کی طرف جو کہ ہے ہمارا چپٹر نمبر فور آپ سب جانتے ہیں کہ چپٹر نمبر فور جو ہے اس کا اوورال ایک ویو ہم نے لیا تھا مینیز بھی کیے پھر اس کے کچھ کس کسٹنز ہم نے کیے اور جس میں سے ہمارے ریمیننگ کسٹنز جسے وہ ہم نے آج کرنے ہیں اور ساتھ ہم وہ گرائیمر میں پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس بھی کر رہے ہیں اور آج بھی ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے ڈیو سٹوڈنٹس آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے یونٹ نمبر فور کا نام ہے کلیکٹنگ ٹینس اور اس میں سے ہم لوگوں نے جو کوسن کیے ہیں وہ ہم لوگوں نے تین کوسن کیے ہیں باقی ریمیننگ جو چار کوسنز ہم وہ آج ہم لوگ کریں گے چلتے ہیں ہمارے پہلے کوسن کی طرف ڈیو سٹوڈنٹس پہلا کوسن ہے کہتے ہیں کہ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کیوں ایسا لگتا ہے آپ کے خیال میں کہ کسی بھی انسان کو نوٹ پک نہیں توڑنا چاہیے زیادہ پھول نہیں توڑنے چاہیے اس بات کا کیا مطلب ہے کیوں کیوں ایسا ہونا چاہیے تو اس کے آنسر کی طرح چلتے ہیں کیوں کہ سم فلارز آر ریئر کیونکہ کچھ فلارز ہوتے ہیں وہ ریئر ہوتے ہیں ریئرز مین کہیں کہیں ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں اور کہیں کہیں پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور فلارز make the environment look beautiful and provide nectar for bees ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں بیز کے لیے nectar پروائیڈ کرتے ہیں اور ہمارے environment کو بہت زیادہ خوبصورت بناتے ہیں اس لیے ہمیں ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ فلارز کو نہیں توڑنا چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے ایک مگنیفائنگ یعنی کہ محدب کہہ لیں محدب عدسہ یا محدب ایک شیشہ ہوتا ہے ایسا جس میں چھوٹی سی چیز کو ہم بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں وہ کیوں ضروری ہوتا ہے بطلب وہ یوسفل تو ہوتا ہے فائدہ مند ہے لیکن ضروری نہیں ہے کیوں اگر ہم پتوں کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہم اس محدب عدسے کو استعمال کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے what are the details you could write in your notebook آپ کس قسم کی details یعنی کہ کس کے بارے میں یہ چل رہا ہے یہ questions کس کے بارے میں چل رہے ہیں flowers کے بارے میں چل رہے ہیں تو اگر آپ کوئی بھی flowers collection کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کونسی چیزوں کو لازمی طور پر لکھیں گے details کونسی لکھنا چاہیں گے i can write the name of flowers میں flowers کا نام بھی جو ہے وہ بھی لکھ سکتا ہوں یا لکھ سکتی ہوں its size اس کا size اس کا color اس کی shape and its scent اور اس کی خوشبو its scent means خوشبو ٹھیک ہے تو اس کا color size shape اور اس کی خوشبو جو ہے وہ میں note کرنا چاہوں گی یا چاہوں گا یا کر سکتا ہوں why do you think newspaper is used in flower press flower press میں newspapers کیوں استعمال ہوتا ہے newspaper can observe the plant juice newspaper can observe the plant juice newspaper جو ہوتے ہیں وہ observe یعنی کہ جذب کر سکتے ہیں plant کے juice کو اس لیے وہ استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے next lesson کی طرف جو ہے ہمارا English grammar کا students یہ questions ہیں یہ بھی آپ نے HVC کرنے ہیں اور ساتھ نے جو ہے وہ ان کو learn بھی کرنا ہے اور امید کرتی ہوں کل والے بھی questions آپ نے learn کیا ہوں گے اور HVC بھی کیا ہوں گے سب بچے نے مجھے اس کی picture بنا کے لازمی طور پر send کرنی ہے ٹھیک ہے آپ سب نے مجھے اس کی picture ورڈس اپ گروپ میں شیئر کرنی ہے کہ آپ نے کیسے ہوا کیا ہے tenses کا کیسے کیا اور باقی ہوا کیسے کیا ہے انگلیش grammar میں ہمارا ٹاپک چل رہا تھا present indefinite tense فیل حال متلک a tense that shows action at the present time definition ہے اس کی جو آپ لوگوں نے کل بھی پڑھی تھی تھوڑا سا overview کل والا دینا چاہوں گی a tense that show action at the present time مجودہ وقت کے کام یعنی کہ ایسا tense جو مجودہ وقت کے کام کو ظاہر کرے وہ کیا ہوتا ہے وہ present indefinite tense ہے ٹھیک ہے اس میں ہم لوگوں نے تین قسم کے sentences پڑھنے ہیں ایک affirmative یا positive sentence ایک negative اور ایک interrogative ٹھیک ہے positive sentence مصبت جملے ہوتے ہیں negative منفی جملے اور interrogative سوال یہ جملے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو تینوں وہ types کے جملے ہیں ان میں الگ الگ چیزیں use ہوتی ہیں تو ہم لوگوں نے آج وہ سب discuss کرنی ہیں آج ہم negative sentences کو discuss کریں گے اور interrogative sentences کو ہم کل discuss کریں گے positive sentences ہم discuss کر چکے ہیں جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا جو format ہے وہ یہ ہوتا ہے subject verb کی first form اور object subject میں singular noun ہی sheet استعمال ہو تو اس کے ساتھ s یا e s لگاتے ہیں e s ہم کب لگاتے ہیں کچھ specific words آپ کو میں نے کل بتائے تھے امید کرتی ہوں ضرور آپ نے copy پہ note بھی کیا ہوں گے اور learn بھی کیا ہوں گے وہ اگر words جو ہے وہ verb میں شامل ہوں یا verb کا جو word ہوتا ہے اس کے last میں وہ words ہوں تو آپ نے e s لگانا ہے otherwise آپ نے s لگانا ہے آج پڑھیں گے negative sentences منفی جملے یعنی ایسے جملے جس میں ہمیشہ نہ ہو انکار ہو کسی بھی چیز کا وہ منفی جملے یا negative sentences کہلاتے ہیں چلیئے students do not is use if subject is I, we, you, they are a plural noun do not کا word ہم کبھی استعمال کرتے ہیں اگر ہمارا جو subject ہے I ہو, we ہو, you ہو, they ہو اور a plural noun plural مطلب جمع یعنی کہ جمع کا اسم ہو پہلے ہم ناؤن جو ہے singular noun کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا جو کہ singular means کے single ہو واحد ہو لیکن plural کا مطلب ہوتا ہے جمع کا یعنی ایک یا ایک سے زیادہ لوگ ہو تو ان کے بارے میں بات کی جاری ہو تو اس میں ہم لوگ کیا استعمال کریں گے do not and does not is used if subject is he, she or a singular noun اگر ہمارا subject singular noun ہے اگر ہمارا subject singular noun ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں اس میں ہم لوگ does not کا word استعمال کریں گے verb سے پہلے ایکزمپل دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے he does not go to school he does not go to school وہ school نہیں جاتا ٹھیک ہے ہم نے پتا ہے کہ جتنے بھی present and definite اس میں جاتا جاتی تا ہے تی ہے اور تے ہیں جو اس کی نشانی ہے وہ ضرور آتا ہے he does not go to school اب دیکھیں یہ verb ہے یہ subject ہے subject ہمارا کیا ہے singular noun ہے he, she جو singular noun ہوتے ہیں تو singular noun ہے ہم نے اس میں does not استعمال کیا ٹھیک ہے اسی طرح سے next example ہے I do not love my brother do not کیوں استعمال کیا کیونکہ plural noun ہے تو یہ واقعے میں plural noun ہے I جو ہے وہ plural noun ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم لوگوں نے do not کا استعمال کیا verb سے پہلے ٹھیک ہے اسی طرح سے کچھ examples اور دیکھنا چاہیں گے it does not run very fast it does not run very fast it کیا ہے he, she singular noun ہوتے ہیں یہ singular noun ہے تو اس singular noun کے ساتھ جو ہے verb سے پہلے ہم does not استعمال کرتے ہیں as usual ہم نے وہی کیا ہے next ہے they do not play they plural noun ہے do not plural noun کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں play ہمارا verb ہے تو verb سے پہلے do not استعمال کیا کیونکہ یہ plural noun ہے verb سے پہلے ہم does not استعمال کیا کیونکہ یہ singular noun ہے تو basic علی جو ہے ہمارا وہ کیا ہے کہ اگر ہمارا subject پہ سب کچھ جو ہے وہ depend کرتا ہے ہمارا اگر ہمارا subject ہے وہ singular noun ہوگا تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ do not استعمال نہیں کریں گے singular noun کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ does not استعمال کریں گے اور do not استعمال کریں گے plural noun کے ساتھ plural noun میں کیا کہ استعمال ہوتا ہے I, we, they, you ٹھیک ہے I, we, they, and you کیونکہ ہم کسی اور person کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں زیادہ لوگ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور singular noun جس میں ایک انسان single انسان کی بات ہو he, she کیونکہ fix ہوتا ہے he means کہ وہ ہی انسان جس کی آپ بات کر رہے ہیں she means وہی لڑکی وہی جس کی بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے it مطلب وہی چیز جس کے بارے میں آپ ڈسکشن کر رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح سے اس کو دیکھنا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو لازمی طریقے سے revise کرنا ہے اور اپنا سارا لیسن اور مجھے اس کی pictures لازمی سینڈ کرنی ہیں book work بھی آپ نے customs کو write کرنا ہے plus learn کرنا ہے اور یہ sentences کے بھی اور کچھ examples مزید آپ نے کرنی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی confusion کے سلسلے میں آپ ورٹس اپ پر وائس میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ